ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیلیہ سے ٹک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے تو آپ سب کو اس ومبودی کی جانب سے خوش آمدید تو جناب میں آج آپ کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں کچھ سمر کے ڈریسیز ہیں اور کچھ ونٹر کے کیونکہ سیزن ابھی ایسا ہی چاہ رہا ہے کہ اس میں ونٹر کے ڈریسیز بھی پہنے جا سکتے ہیں پہنے سے مرادگی ہے کہ جن لوگ کو بھی سٹچ ہو کے نہیں ملے تو ان کا یہ ہے کہ اختفہ پہن لیں تو جناب یہ پھر میں آپ کے لیے جو میں نے ابھی ابھی دیزائننگ کی تھی تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے جن کو میرے ڈریسیز کی ڈیزائننگ پسند آئے تو وہ لائک کرنا مت بھولئے گا تو چلیے جناب جناب یہ ہے میرا پہلا ڈریس اس میں اب گرمیوں کا سیزن آگیا ہے تو اس میں ساری سی بات ہے کہ بازو جو ہیں تھوڑا سے کھلے کھلے سے اچھے لگتے ہیں اور میں نے یہ بیل ٹائپ بازو بنائے ڈبل فرل کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں پھر اس کو پرومینٹ کرنے کے لیے یہ میں نے لائس کو ریپیٹ کیا ہے دیکھیں کہ اس کی ایک فرل یہ ہے اور اس کے اوپر دوسری فرل یہ ہے جو کہ اس ڈیزائن کے ساتھ بہت سوٹ کر رہی ہے اور اس لائس کا ڈیزائن دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اور یونیک سا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بارڈر تھا اس کا ٹھیک ہے جو سائی پٹی تھی وہ میں نے ویسٹ نہیں کی اس کو میں نے اتار کے چاکس پر اس شکل میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے جو کہ خوبصورت لگ رہی ہے اور نیچے اس کو پڑھٹا لگا دیا ہے پنگ کلر میں ہی دونوں چاکس پر فرنٹ اور بیک پر یہ میں نے یہ دیکھیں گا یہ کچھ میں نے اس طرح سے لگائی ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس ہی پٹی سے میں نے اس کا وی نیک بارڈ ڈیک بنا دیا ہے اس بیچ میں چھوٹا سا وی ہے اور پھر میں نے اس پٹی پینٹ میں نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں کہ شٹر لیس میں سے فلاور نکال کے ایک ایک فلاور نکالا اور اس کے پر ایک ایک میرر فکس کر دیا ہے بٹنز کی جگہ میں نے فلاور وید میرر ورک کر دیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کو ایک یونیک لک دے رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیک سائیڈ ایسے ٹھیک ہی ہے یہی ایسے ہی اس کی چوپ پہ پٹی ہے اور دامن پہ پلٹا لگا ہوا ہے پلٹس اور زپ ہے کیونکہ ہی میری کسٹمر پلٹ اور زپ کو لائٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو اس کا ٹراؤزر بھی دکھاتی ہوں اور اس کی ٹراؤزر کو دیکھیں گا کہ یہاں میں نے لوپس کے ساتھ اس کی پانچے پہ ڈیزائننگ کر دیا ہے یہ دیکھیں فرانٹ اور بیک آل آورٹ پانچے پہ جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ آپ اس کا آورزمین دیکھیں پورا یہ دیکھئے گا یہ ٹراؤزر مید شرٹس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو جناب یہ میرا دوسرا ڈریس ہے اس میں بھی میں نے اس کا جو گلہ تھا وہ برائیٹری والا تھا اور اس کے بیچ میں میں نے پائپنگ کر دیا ہے پائپنگ کے ساتھ گلے پہ گول گلے میں لوپس لگا دیا ہے اور اسی طرح بازوں پہ بھی لوپس لگا دیا ہے یہ دیکھیں گا جب بھی کہاں آپ کوئی لیس یا کوئی لگانا چاہیں کوئی لوپس ہوگا رہا تو اس کو آپ پلٹے کے ساتھ لگائیں کیونکہ پلٹے کے ساتھ کی فنشنگ دیتا ہے ادروائز وہ خوبصورتی نہیں گا اور پھر میں نے اس کی جو شرٹ ہے شرٹ پہ بھی میں نے پلٹا لگایا ہے جو اس کی سائٹ پہ پٹیاں دی ہوئی تھی اسی کو کٹنگ کر کے اسی کو منیج کر دیا ہے اور سیمپل سی شرٹ ہے صرف اس میں یہ ہے کہ اس کا پرنٹویٹ ویڈن برائیٹریٹ شرٹ تھی اور میں نے اس کو لوپس کے ساتھ ڈیزائن کرتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی شرٹ پہ ڈیزائنگ بہت مشکل سے ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں ہاتا کہ ایسی شرٹ پہ کیسی ڈیزائنگ کی جائے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بڑا دماغ لڑانے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اس کو لوپس کے ساتھ اس کے بازو اور گلے کو ڈیزائن کر دیا جائے اور جو اس کی پائپنگ تھی گلے والی اس کے اوپر دیکھیں میں نے دو بٹن بڑے لگا کے ایک لٹکن والا بٹن لگا دیا ہے جس سے گلے میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے اور بیک سائٹ بھی اس کی سمپل ہی ہے اور صرف پلٹے کے ساتھ اس کو جسٹ ارینج کیا ہے اور میں نے اس کے ٹراؤزر کو تھوڑ کوشش کیا ہے اس کا پینٹ ٹراؤزر ہے سٹریٹ والا اور اس پہ ہلکی سی ڈیزائنگ کر دیا ہے وہ آئیے میں آپ کے ساتھ وہ ڈیزائنگ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ سٹریٹ پینٹ ٹراؤزر ہے اس کا میں نے یہاں پہ اس ٹرائنگل بنا کے شرٹ والے کپڑے کے تو پینٹ ٹراؤزر کی سلائب کے اندر دے دیا ہے اس کو دو نو پانچوں میں ٹھیک ہے لینگت وائز سمپل ٹراؤزر صرف یہ ٹرائ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اب اس کا آل آور ڈیو آپ دیکھنا چاہیے تو وہ کچھ یوں ہے یہ دیکھئے گا بہت خوبصورت لگ رہا ہے سمپل سوٹ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ جناب اپنے ٹیسری ڈیس کی طرف تو دیکھیں یہ بھی میری ایک پرنٹ ٹرٹ ہے جس پہ میں نے شاکنگ پنک کلر کی پائپنگ کر دی ہے ٹھیک ہے سائٹس پہ شاکنگ پنک مجھنڈا شیئر میں پائپنگ کر دی ہے اور چلے پہ بھی بھی کٹ کے ساتھ پائپنگ کر دی ہے اوپر اسی طرح فیروزی کلر کو چوز کر کے اس کے بڈن دین پٹنس لگا دی ہے اور ہی کٹ پہ میں نے اس ہاتھ میں دیکھیں دوبارہ گلے کو گم کر دیا ہے پٹی لگا دیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بازو پہ کچھ اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کی ہے اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ میں نے تین یہ پلیٹس ڈال دی ہیں بھاریک والے اور پھر اس میں سیڈی ویس لگا دی ہے فرنٹ پہ بازو پہ ٹوٹل پہ اور بازو کو فرنٹ سے کٹ کر کے چھوٹا کر کے اور اس میں گول کٹھاں بنا دی ہے فرنٹ پہ بازو کے اور بیگ پہ بھی اور پھر لیکن اس کو چھوٹا بڑا کر دیا جس طرح ٹراؤسس میں ہوتا ہے تو ساکھ اس کو بیل شیپ دے دی ہے بازوں کو ٹھیک ہے اور اس کی بیگ پہ ایز ایس پلیرز اور زیپ ہے اور بیگ پہ بھی اسی طرح میں نے فرنچنگ پائپنگ کے ساتھ ہی بھی ہے جو وہ شموز کا اس طرح سے خود پائپنگ میں بنا کے پھر میں نے اس کو پائپنگ دی ہے اور اس کے جو ٹراؤزر اس کا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل یوں ہے کہ سٹریٹ پین ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ پلیئرز ڈال کے اس کے پانچے پر ڈیزائننگ کر دیا ہے اگر اس کی کوئی سکرین شوٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے یہ بہت خوبصورت دیزائن لگ رہا ہے درد سمر کے حساب سے لائٹ سا ڈیزائن بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو اس کی کوئی فائنل لک کچھ اس طرح سے آتی ہے دیکھئے گا بہت خوبصورت لگ رہا ہے لائٹ لائٹ سا کلر ہے اور لائٹ لائٹ سا ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے اس کا فروزی کلر بھی بہت ہی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور یہ یلو سردہ سا شیئر بھی بہت ہی فیشن میں بھی ہے اور خوبصورتی بھی اس سے زیادہ ہے ہاں جی تو جناب چلیں اپنے ہم آخری دیسک کی طرف یہ بیرا ایمبرائیڈڈ شرٹ ہے جس میں صرف ایک موٹیف سا بنا ہوا ہے گلے کے پاس اب میں نے اس کو گلہ اس کا دیکھئے کچھ ریویو ڈیزائن کیا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے گول میں بڑا گلہ کٹنگ کر کے اس کے ادل دوبارہ پروزر اور لیکپلا فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں کٹ ہے چھٹا سا بیازوی سا کٹ ہے اور ساتھ بھی پاس پاس رکھ کے بٹنس لگا دیئے ٹھیک ہے اور اس کی جو میرے پاس سائٹ کی کٹنگ تھی اسی کے ساتھ میں نے یہ لیس لگا دیا گیرے چوکس پہ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور دیکھیں آپ کے پاس اگر ٹراؤزر کا کپڑا ہے یا ایکسٹر شموز لے لیں کچھ بھی لے لیں لیکن جب بھی آپ لیس وغیرہ لیں یہ ضروری ٹپس ہوتی ہیں جسے غور سے سنیاں گا کہ اس کو آپ ہمیشہ پلٹے کے ساتھ مینج کریں کیونکہ پلٹے کے بغیر آپ لگائیں گی تو اس میں جھول آئے گا اس طرح یہ زیادہ نفاصل سے لگتی ہیں یہ ایک پھول وہاں بنا ہوا گلے کے پاس اور یہاں برائیٹری چھوٹے چھوٹے پھولوں کی برائیٹری ہے اور پھر اس کے بازوں کی کچھ ڈیتیل کچھ یوں ہے یہ دیکھئے میں نے یہاں سے بازو کٹ کر اس میں یہ لیس لگا دی اور پھر تھوڑے سی فاصلے پہ پھر کٹ کر لیس لگا دی ہے اور فرانٹ پہ میں نے یہی دامن پہ لیس لگائی ہے وہی میں نے پلٹے کے ساتھ بازوں کے فرانٹ کے لگا دی ہے اور بازوں کو میں نے بیل شیپ دی ہے سمپل سا ڈیزائن ہے سمپل سا سوٹ ہے سمپل سی ڈیزائننگ ہے کیجول ڈیوز کرنے کے لیے جو کہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور اس کا ٹراؤزر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھئے گا کہ میں نے یہی لیس جو اس کے دامن پہ لگائی ہے میں نے پانچے پہ اڈیز کر دی ہے اور ساتھ میں تین تین پریٹس ڈال دی ہیں جو کہ آدھا انچ کے مشین کے پاؤں سے تھوڑی سے بڑے ہوتی ہیں اور یعنی سے ہم آدھا انچ کا بھی کہہ سکتے ہیں یہ تین پریٹس ڈال دی ہیں سمپل ٹراؤزر ہے اس میں الاسٹک ڈالا ہوا ہے لیکن یہ ہے سمپل کٹنگ کا جو کہ پہننے میں ایز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ بہت جلد ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو میری چینلز میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ